بنی اسرائیل کو پھر فیرون سے نجات ملی صحیح ہے پھر اللہ نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اللہ نے فیرون کو تو خرد غرق کر دیا اب تمہارے پاس ایک حکومت آئی ہے ریاست آئی ہے اللہ کی کتاب بھی آگئی اب تم جہاد کرو اب تم اپنے پرارے وطن جاؤ وہاں قوم عمالقہ کا طبزہ ہو گیا ہے جہاں سے یعقوب علیہ السلام کو نکالا گیا تھا نا بیت المقدس ادخلوا الارض المقدسة اللہ تی کتب اللہ لکم ارض مقدس جیسے اللہ نے مسلمانوں کا مرکز مکہ کو بنایا ایسے اللہ نے بنی اسرائیل کا مرکز بیت المقدس کو بنایا تھا کہ پیغمبروں کا جائے وطن بیت المقدس ہے مصر نہیں ہے یہاں تو کسی ایک وجہ سے آگئے تھے اب اس علاقے پہ قبضہ کرو اور بیت المقدس کو آزاد کراؤ وہاں تمہاری خلافت خائم ہوگی پھر وہاں سے پوری دنیا میں جہاد ہوگا کیونکہ دین برحق اس وقت وہی تھا اس لئے بیت المقدس کی بڑی فضیلت ہے ہزاروں پیغمبر دفنے وہاں پہ جتنے قرآن میں واقعات بیان ہوئے ہیں نا نمی فیصد واقعات وہی ہوئے ہیں شام میں حضرت مریم کا بچے کی ولادت عیسی علیہ السلام کی تخریر پھر موسی علیہ السلام زکریہ علیہ السلام کا محراب میں کھڑے ہوگر اللہ سے اولاد کی دعائیں مانگنا یہ سارے ادھر ہی ہوئے ہیں واقعات یہ تاریخی واقعات ہیں جو لوگ جاتے ہیں تو بیت المقدس جانے سکتا ہے بڑی زبردس جگہ ہے اگر اللہ کسی کو توفید دے تو وہ جائے ضرور ان جگہوں کی زیارتیں کرے تو وہاں پر کیا ہوا کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا اب کچھ حمد خود کرو اور عرض مقدس پہ قبضہ کرو تو وہ کہنے لگے وہاں قوم تھی بڑی طاقتور بنی اسرائیل نے کہا کہ بہت طاقتور لوگ ہیں پہلے اپنے کسی بندے کو بھیجا جا کے دیکھ کر آؤ تو پھر کمزور سے ہے نا کانگری پہلوان پھر تو جا کے لڑیں گے اگر پاورفل ہیں تو ہم نہیں لڑ رہے بھائی حالانکہ پیغمبر جب جہاد کا حکم دے دیں تو پھر وہ جہاد فرض ہو جاتا ہے تو مشہور واقعہ ہے پنی اسرائیل نے کہا اِذہا وَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هَا هُنَا قَائِدُونَ اے موسیٰ تُو جا اور تیرا رب جا دونوں جا کے لڑو ہم یہیں بیٹھ کے پروگرام دیکھ رہے ہیں قَالَ الرَّجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ اللہ فرماتے ہیں ان میں دو فرد جو اللہ سے ڈرتے تھے اَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا اور اللہ نے ان پر انعام بھی کیا تھا وہ کہنے لگے کہ چلے جاؤ فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جب موسیٰ قلیم اللہ کہہ رہے ہیں تو اللہ یقیناً مدد کرے گا جاؤ حمد کرو اللہ غلبہ دے گا ہماری حضرت فرمایا کرتے تھے کتنے مبارک ہوں گے یہ دو فرد جن کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کیا اور اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ دو انعام یافتہ لوگ تھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی تغمبر کی مانو اپنی عقل مجھ چلاؤ وہ لیکن کہنے لگے نہیں بھئی ہمارے لئے بڑا مسئلہ ہے موسیٰ علیہ السلام کو غضب آیا اور انہوں نے اس مرتبہ دعا مانگی اے اللہ میں اپنے اور اپنے بھائی کا تو مالک ہوں حارون کا تو ہمیں کوئی حکم دے ہم نہ کریں تو ہم سے پوچھ یہ قوم میری سمجھ سے بالتر اتنے تیرے انعامات ہوئے سب کچھ ہو گیا لاتھیوں کو سامپ بنتے ہوئے دیکھا سمندر کے ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا فیرونیوں پر مینڈ گو گا جنوں گا آگ کا عذاب خون کا عذاب ہر طرح کے عذاب دیکھیں اس کے بعد بھی اب یہ قوم حمد خود کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہے سارے کام کون کرے گا اللہ ہی کرے بس آسمان کم حمد تو ففرق بینی و بین القوم الفاسقین میرے اور اس فاسق قوم کے درمیان اب جدائی ڈال دے میں نہیں رہ سکتا ان کے ساتھ بہرحال کچھ عرصہ موسیٰ علیہ السلام رہے بعد یہ تیہ میں اس قوم کے ساتھ اللہ نے کہا کہ اب یہ چالیس سال تک یہ علاقہ فتح نہیں ہوگا چالیس سال تک نہیں یہ میدان میں گھومتے رہیں گے بس تو وہیں موسیٰ علیہ السلام کا پھر انتقال ہو گیا اور آپ دنیا سے چلے گئے پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر دوسرے پیغمبر آئے اور ان پیغمبر نے بنی اسرائیل کو پھر حکم دیا بنی اسرائیل خود کہنے لگے کہ ہمیں آپ جہاد کا حکم کیوں نہیں دیتے ہیں ہم بھی کچھ علاقہ فتح کریں اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا اور ظلم کیا گیا اللہ فرماتے ہیں موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت تکیا تم نے ان کو دیکھا تو اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ تم سے امید یہ ہے کہ جب تم پر جہاد فرض ہوگا تو تم لڑو گے نہیں خالی پیلی کی باتیں پھک رہے ہیں بہت سے لوگ باطن میں بڑے فنٹر ہوتے ہیں جب کام آئے تو اس لئے اللہ سے آفیت ہی مانگنی چاہیے بھائی تو انہوں نے کہا نہیں ہم لڑیں گے تو پھر جب ان پر جہاد فرض ہو گیا نبی نے اللہ نے ایک انہی میں سے کسی ایک کو کمانڈر بنایا جس کا نام تھا تعلوت تعلوت کو کمانڈر بنایا تو وہ کہنے لگے کہ اب چونکہ لڑنا نہیں تھا نا بہانے تراشنے لگے تو کہنے لگے یہ والا کمانڈر ہمیں قبول نہیں جہاد کے لئے تو ہم تیار ہیں مگر یہ والا کمانڈر نہیں چلے گا کیونکہ یہ غریب ہے دولت مند آدمی کو ہمیشہ غریب آدمی کی اتباع سے آر محسوس ہوتی ہے تو تعلوت جو تھے نا وہ غریب تھے اور ان کو پی نمبر نے کیا بنا دیا کمانڈر اور کہا کہ یہ میں نے اللہ کے حکم سے بنایا ہے لہذا مانو یہ کہاں سے امیر ہو گیا بھائی ہم زیادہ حق دار ہیں ہم میں سے کسی کو بنا ہونا ہم میں جو ہیں نا بڑے بڑے قوم کے سردار تو نبی نے کہا کہ نہیں یہ سیلیکشن اللہ کی طرف سے ہے اور ان کے برحق ہونے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ اور حارون علیہ السلام کی کچھ یادگاریں کچھ تبرکات جو ان کے کچھ اشیاء تھی بنی اسرائیل کیا کیا کرتے تھے کہ جب بھی کہیں جہاد میں جاتے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاتھی اور اس طرح کی کچھ چیزیں جو ان کے پاس رہ گئی تھی نا وہ لے کے جاتے تھے تو اللہ ان کو فتح عطا فرماتا تھا اس کی برکت تھی کیونکہ وہ ظاہر ہے متبرک لاتھی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس سے سام تو نہیں منتا تھا لیکن حارون علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی اس طرح کی چیزوں کو تبرک کے طور پر وہ استعمال کرتے تھے اور اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی تھی تو بنی اسرائیل کو تعلوت نے پھر انہوں نے جو ہے نا وہ تابوت آیا جس میں وہ تھے تو فرشتے اس کو لے کر آئے تو ان کو اتمنان ہو گیا کہ اب اللہ کی مدد یقیناً ہوگی میدان جنگ میں اس کو لے کے جاؤ ساتھ قرآن میں آتا ہے کہ جب تعلوت حضرت تعلوت علیہ السلام لشکر لے کے نکلے تو انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو لڑائی کیونکہ بہت سخت ہیں دشمن بہت طاقتور ہے اور ہم ہیں کمزور تو اللہ تمہیں پہلے آزمائے گا یعنی اللہ کی مدد کے لیے جنگ میں فتح نہیں ہو سکتی تو اس بات میں تو ہم کمزور ہیں اللہ تمہیں امتحان کرے گا کہ تمہیں تقویٰ ہے یا نہیں ہے اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو جو کامیاب ہوں گے ان کو تو فتح ملے گی اور جو اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوئے وہ کیا فائیں گے شکست کھا کے بھائیں گے وہ لڑنے کی طاقت نہیں رہے گی اور وہ امتحان یہ ہے کہ تمہیں پیاس لگے گی مگر نہر میں سے کسی نے پانی بولو بھائی نہیں پینا پیاس لگے گی یہ پیاس بات میں ختم ہو جائے گی مگر اس وقت اللہ نے امتحان لیا ہے کہ پیٹ چلو پینے کی اجازت ہے پیٹ بھر کے پانی پینے کی اجازت نہیں ہے اس میں کامیاب ہو گئے تو لڑنے کی طاقت بھی اللہ دے دے گا تمہیں قرآن کہتا ہے جب وہ نہر پار کی ہے تھوڑے سے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہیں پیا پوری قوم نے پی لیا اتنی اللہ نے نشانیاں دکھائی ہیں سب کچھ کیا مگر پھر بھی کیا کر رہے ہیں پیٹ بھر بھر گئے کہہ رہے ہیں دیکھا جائے گا دیکھا جائے گا اس کا نقصان کیا ہوا اس گناہ کی نہوست کیا ہوئی کہ جب سامنے طاقتور لشکر دیکھا اور اس کا کمانڈر تھا جالود جو بہت پہلوان جالود تھا جیم کے ساتھ بہت طاقتور بہت پہلوان اس کو دیکھا اور بھائی اس کا قد دیکھو اس کی باڈی دیکھو ہے بھائی لگ رہا ہے کسی جیم سے آ رہا ہے اور یہ لوگ دیکھو اتنا بڑا لشکر تو جنہوں نے پانی پیا تھا نا وہ کہہ لے کہ لا طاقت لگل یوم بجالوت و جنودی آج ہمارے پاس طاقت نہیں ہے جالود اور اس کے لشکر سے لڑنے کی یہ نہیں ہو سکتا بھائی اس سے پتہ چلتا ہے گناہ کرنے سے ہمتیں پست ہو جاتی ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے سے کیا ہمتیں پس کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں اللہ کے لئے اللہ کے لئے کچھ نہیں کر سکتے لا طاقت لگل یوم بجالوت و جنودی قال اللہذین یغنون انہم ملاق اللہ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جن کو اللہ سے ملاقات کی امید تھی کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اس کا ہمیں بدلہ مل جائے وہ کہنے لگے کہ کم منفیت قلیلت دیکھو کتنی ہی بار ایسا ہوا ہے کہ ایک چھوٹی سی جماعت تو اللہ نے بڑی جماعت پر غلبہ دیا ہے ہمت کرو کیونکہ پیغمبر کے حکم پہ آئے ہیں ہم خود سے جب آئیں گے تو دورہ ہو سکتی ہے کہ بھئی صحیح کیا غلط کیا تو اللہ کہہ رہا ہے غلط ہوئی نہیں سکتا اور اللہ نے ہمیں شکست دینے کے لئے تھوڑی بلایا ہے تو اللہ غلبہ دے گا تو اب جب لڑائی شروع ہوئی ہے تو اتنی زبرتس انہوں نے دشمن نے حملہ کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ یہ تو تھوڑے سے لوگ میدان جنگ میں ڈٹے نہ ان کو اندازہ ہو گیا کہ ہمارے قدم یہاں ٹہر نہیں سکتی تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کیسے عجیب الفاظ ہے اے اللہ ہم پر صبر کو انڈیل دے انڈیل نہ کسے کہتے ہیں جیسے بالتیاں بھر بھر کے پانی کسی ہو پر انڈیل ایک تو ہوتا ہے یہ نہیں کہہ رہے اے اللہ ہمیں صبر کی توفیق دے دے نا 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 صبر کی توفیق تو چھوٹے موٹے غموں میں ہوتی ہے یہاں تھوڑا سا صبر نہیں چاہیے بہت بہت مشکل ہے بھئی لڑا بہت مشکل ہے تو کیا کر کے ہم پر صبر افراض عربی میں کہتے ہیں پانی کہیں سے بھرا وہاں برطن میں وہ پورا آپ کیا کرنے ہیں کسی اوپر ایسے اُلڑ دے ایسے اللہ بالتیاں بھر بھر کے ہمارے اوپر صبر کو ڈال دو وَثَدِّتْ اَقْدَامَنَا اور ہمارے قدموں کو یہاں پر جمع دیں یہاں پر اُکھڑنے نہ پائیں ہم ترسے دعا مانگتے ہیں وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور ان کافروں پر ہمیں ہماری مدد کر کیسا منظر ہوگا اور اللہ کو اس طرح سے لڑنے والوں پر کتنا پیار آتا ہوگا اس لئے یاد رکھو جہاد کی بہت بڑی فضیلت ہے اسلام میں جہاد معمولی عبادت جو بھی اپنے ملک کے لیے اپنے دین اور مذہب کے لیے اسلام کے لیے لڑتے ہیں ملک کے لیے لڑنا اسلام ہی کے لیے لڑنا ہے کیونکہ اسلامی ملک ہے تو جو بھی لڑتے ہیں ان کو معمولی ماس سمجھا کرو جان پیش کرنا اللہ کے سامنے یہ آسان کام نہیں ہے تو وہ کیا کہنے لگے اے اللہ تو ہمیں قدم یہاں پر جوا دے اور ہم پر صبر کو انڈل دے اللہ کی مدد آئی وہ تھوڑے سے کیونکہ اللہ نے اپنے دین کو باقی رکھنا ہے یہ بھی ختم ہو جاتے ہیں تو بنی اسرائیل تو ایک قوم کو اللہ نے ادایت دیتی وہ بھی ختم تو پوری دنیا تو گمرہ تھی تو اللہ کام ایمان والوں ہی سے لیتے ہیں بنی اسرائیل تھے بڑے نالائق مگر تھے تو ایمان والے تو وہی تھے نا تو بھئی جیسے مرضی ہیں اللہ کیا کر رہے ہیں بھئی اب ایمان والے تو یہی ہے نا کافروں سے تھوڑی لوں گا کام جیسے مرضی نالائق ہے انہی میں سے نیک لوگ پیدا کروں گا تو اللہ نے کیا کیا اللہ فرماتے ہیں فَحَزَمُوْهُمْ بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے ان تھوڑے سے لوگوں نے ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دی جب شکست دی ہے تو انہی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھے جن کا نام تھا دعود جو کمانڈر نہیں تھے اور نہ نبی تھے ایک امتی کی حیثیت سے وہ میدان جنگ میں لڑ رہے تھے وہ بھی ان تھوڑے سے لوگوں میں تھے نہ صرف یہ کہ ان تھوڑے سے لوگوں میں بلکہ ان تھوڑوں میں بھی جو انتہائی درجے کی بہادری دکھانے والے تھے ان میں سے تھے انہوں نے حدف بنایا تھا جالوت کو جو سب سے زیادہ طاقتور یہ بڑی بات ہوتی ہے نا دیکھو اس زمانے کے دیندار لوگ کیسے ہوتے تھے آج دیندار آدمی کو چلانے کے لئے یہاں سے وہاں تک بولو انڈر بور چلے جاؤ تو اس کا ساتھ پھولتا ہے کہتے ہیں ایکچولی میں اتنا نیک آدمی ہوں کہ میں دیس چلنی زیدہ ہوں دعوت علیہ السلام تو پہلے پیغمبر تھے اس وقت نہیں پہلے تو عام عمدیوں کی طرح تھے تو قرآن کہتا ہے دعوت علیہ السلام نے دعوت نے کس کو حدف بنایا جالوت اتنی سخت لڑائی ہے اور میں کس کو حدف بناتا ہوں جالوت ان کو قتل کروں گا وقتل دعوت جالوت اور دعوت علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گئے لہذا فتح میں جیسے کھلاریوں میں کھیل جب ہوتا ہے نا تو ایک من آف دی میچ ہوتا ہے کہ بھئی یہ ہے جس نے جتوائی آئے میچ تو وہ جب جتوانے میں سب سے بڑا کردار کس کا تھا دعوت کا اللہ فرماتے ہیں آتاہ اللہ الحکمہ اللہ نے آپ کو نبوت عطا کر دی کیا عطا کر دی نبوت اور اس کے بعد سے کمانڈ کس کے پاس آگئی کیونکہ لڑنے کے لیے کمانڈ کے لیے صرف نید ہونا کافی نہیں ہے جنگ کا تجربہ ہونا بہادری ہونا یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے